الیکشن کمیشن نے امران خان کو پارٹی چیئرمنشپ سے ہٹانے سے مطالق درخواست خارج کر دی ہے یا ہم معاملہ زیر سمات الیکشن کمیشن میں اسے پر بات کر لیتے ہیں ہمارے نماندے وقار سگد ہماری ساتھ موجود ہیں وقار رہا کیجئے جی بالکل الیکشن کمیشن میں جو امران خان ہے ان کو پی ٹی اے کے چیئرمنشپ سے ہٹانے سے مطالق یہ کیس تھا جس میں الیکشن کمیشن نے جو درخواست تھی درخواست گزار پاک احمد کی درخواست تھی وہ خارج کر دی ہے جبکہ جب آج اس کیس کی سمات شروع ہوئی تو جو درخواست گزار ہے ان کی جانب سے کہا گیا کہ مجھے الیکشن کمیشن جو ہے وہ غلط نوٹس بیچتے رہا اور اس حاق دار کا جو نوٹس ہے وہ بھی مجھے بیچتے رہا یہ ڈیپٹی ڈیریکٹر لاک کی نائلی ہے کی وجہ سے یہ نوٹس جو ہے وہ غلط پہنچے جس پر جو چیف الیکشن کمیشنر ہے انہیں درخواست کی جو ہے وہ سرزنش کی اور کہا کہ اپنی آواز جو ہے وہ نیچے رکھے اور صرف کیس پر بات کریں جس کے بعد جو درخواست گزار ہے ان کی جانب سے لکھا گیا کہ سمات کے بعد نوٹس میں لے کا جواب دے جو ہے وہ کون ہے جس پر جو چیف الیکشن کمیشنر ہے ان کی جانب سے کہا گیا کہ آپ کیا لکھنا چاہتے ہیں آپ جو سننا ان کی جانب سے جواب دیا گیا کہ جو آپ سننا چاہتے ہیں میں وہ کہہ دیتا ہوں جس کے بعد چیف الیکشن کمیشنر کی جانب سے جو کوٹ روم میں جو پولیس اہلکار تھے ان کو کہا گیا کہ ان کو یہاں سے باہر نکالے اس سے قبل جو عمران خان کے وکیل تھے علی گوہر ان کی جانب سے الیکشن کمیشن کے سامنے استدار رکھی گئی چونکہ یہ معاملہ ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھا اور اس کے بعد وہاں پر ایک سٹے آرڈر جاری کیا جا چکا ہے لہٰذا الیکشن کمیشن اس پر مزید کاروائی نہیں کر سکتا جس کے بعد جو چیف الیکشن کمیشنر ہے انہوں نے ان سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ جو ہائی کورٹ کے آرڈرز میں صرف ہمیں فیصلہ دینے سے روک رکھا ہے سماعت سے نہیں لہٰذا اپنی بات جاری رکھیں جس کے بعد جو ان کے وکیل ہے ان کی جانب سے تحریری جواب جمع کرائے گا میڈیا ٹاک لون کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ یہ دو مختلف درخواستیں تھی جس میں درخواست گزار اپاک احمد اور ایک از خود درخواست تھی جو الیکشن کمیشن کی تھی وہ بھی خارج کر دی گئی تام جو الیکشن کمیشن کی جانب سے واضح طور پر جو اپاک احمد کی درخواست ہے اس کو خارج کیا گیا ملکو ٹھیک ترخواست خارج کر دی گئی ہے بہت شکریہ آپ کا